مشرق وستہ عرصہ دراز سے کشیدگی کا شکار ہے اور تین جنوری کے واقعات اور پھر آٹھ جنوری کو اللہ صبح اس کا جو ردعمل آیا اس نے کشیدگی میں اضافہ کیا ہے پاکستان کا موقف ہے کہ اس خطے کی کشیدگی پورے خطے کیلئے اور ہمارے مفاد میں نہیں ہے ہماری خواہش ہے کہ یہ علاقہ کسی نئی جنگ میں نہ دھکیل دیا جائے اور کسی نئی جنگ کا متحمل ہو نہیں سکتا چنانچہ پاکستان کی کوشش رہی ہے اور ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے کہ ہم معاملات کو دھنڈا کریں معاملات کو سلجانے کی کوشش کریں اور معاملات کو ڈیفیوز کریں دی ایسکیلیشن کی طرف آکے پڑھیں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے ایک ڈیپلومیٹک آؤٹریچ کا آغاز کیا میری خطے کے مختلف وزرائے خارجہ سے گفتگو ہوئی اور ان سب کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم مل جل کر اپنے ریجن کے آمن و حسدہ کام کے لیے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے مجھے یہ ہدایت کی ہے کہ میں معاملات کو صدارنے کے لیے اور امن کی ہماری جو خواہش ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے میں ایران جاؤں میں سعودی عرب جاؤں اور میں امریکہ بھی جاؤں تو میں اس کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں نے رابطے شروع کر دیئے ہیں تاکہ ان اہم ممالک سے اور دیگر ممالک سے بھی رابطے کر کے جو پاکستان مصبت کردار ادا کر سکتا ہے امن و حسدہ کام کے لیے اور اس خطے کو جنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں موسیقی